ناظرین پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان حالیہ ٹیسریز کے دوران پاکستان کے کئی کھلاری مسلسل انفٹ ہو رہے ہیں اور ان کو مختلف مسائل کا شکار ہونے کے وجہ سے یہ ٹیم سے ڈروپ کیا جا رہا ہے سب سے پہلے ہارس روف ڈروپ اٹھ ہوئے جس کے بعد نصیم شاہ ملکان ٹیسٹ میں حصہ نہیں لے سکے اور اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ امام الحق کے مسل میں پرابلم ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور خرصیہ ہے کہ امام الحق پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے ٹیسٹ سریز کے سیکنڈ ٹیسٹ کے آخری ایننگ میں شاید وہ حصہ نہ لے سکے پی سی بھی حکام کا کہنا ہے کہ امام الحق کے مسل میں پرابلم ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کا ایم آئی سکین ٹیسٹ بھی کرایا گیا ہے اور تیبی ماہرین ان کا علاج معالجہ کر رہے ہیں یہ خشہ ہے کہ امام الحق شاید چوتھی ایننگ میں بیٹنگ نہ کر پائیں لیکن ابھی تک جو تیبی ماہرین ہیں ان کی جانب سے حتمی رائے نہیں دی گئی ہے دیکھا جائے گا کہ اگر امام الحق اس قابل ہوئے کہ اپنی بیٹنگ چوتھی ایننگ میں جاری رکھ پائیں گے تو وہ شاید وہ کھیلیں گے لیکن دوسری صورت میں ان کو چوتھی ایننگ میں شاید بیٹنگ نہ کرنے دی جائے تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے ملتحان ٹیسٹ کے حوالے سے ملتحان ٹیسٹ کے حوالے سے